اے گائز بیلکم ٹو چینل اگزام گرو جی امید کرتا ہوں کہ آپ سب ہی اچھے ہوں گے اور آپ جس کسی بھی اگزام کی پریپیشن کر رہے ہیں وہ بھی اچھی چل رہی ہوگی تو جیسے کہ سب ہی کو پتا ہے لیکپال کا اگزام ہو چکا ہے اور اس کی آنسر کی اس کے بعد ریوائز آنسر کی آ چکی ہے آپ نے اپنے جو آنسر سے ان کو چیک کرنے کے بعد مارکس آپ کو پتا ہوں گے اب ویٹ کر رہے ہیں سب ہی لیکپال کے ریزلٹ کا تو جیسے سب ہی کو پتا ہے کہ لیکپال کا جو ڈی بی کا ریزلٹ ہے وہ نیومبر میں آئے گا دین فائنل جو ہے وہ مارچ میں ہی آئے گا ٹھیک ہے اسی بیچ آج ایک خبر آئی ہے ایسٹی ایف دوارہ ٹھیک ہے جو انویسٹیکیشن ہو رہا تھا چیٹنگ کو لے کے سٹارٹنگ میں لگ بگ پچیس کے آس پاس لوگ پکڑے بھی گئے تھے لیکن اب جو خلاصہ کیا ہے وہ ایک بہت بڑا خلاصہ ہے اور اس سے یہ لگ رہا ہے کہ جو پڑھنے والے بچے ہیں ان کا سیلکشن ہو پانا ناملگن ہے وہ یوں ہے کہ ایسٹی ایف کا یہ نمان ہے لگ بگ پندرہ ہزار جو ایسپیرنٹس سے وہ سندگد ہیں ٹھیک ہے انہوں نے آئیوک سے کچھ ڈیٹا مانگا ہے ٹھیک ہے باقی جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں اترا گھن میں بھی لگ بگ پچیس سے زیادہ بھرتیاں رد کر دی گئی ہیں اسی کے جلتے ہوئے جو نکل ہو رہی تھی یا پھر جو یہ گینگ تھا سالور گینگ جو آپ کو آنسر کی پروائیڈ کر آتا تھا جو پیسے دیکھتے تھے ان کو ٹھیک ہے تو پچیس ویکنسی ہمارے پڑوسی راج میں بھی رد کر دی گئی ہیں اب دیکھنا ہے کہ لیکپال کی بھرتی میں کیا ہوتا اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ یومیٹریپل ایسی ویڈیو دوہزار اٹھارہ کا بھی پیپر سندگت کی طور پر آیوگ نے کینسل کیا تھا اس میں تیرہ سو کانوان تھا بچے کرے تو دوڑھائیز ہو لیکن حال فلال اب وہ کورٹ کیس ہونے کے بعد اب ایکزام دوبارہ سے ہوگا یعنی کہ ویڈیو دوہزار اٹھارہ دوبارہ سے ہوگا اب لیکپال کی باری ہے دیکھنا ہے کہ ایس ٹی ایف کیا کس نسکرس پہ پہنچتی ہے تو بنے رہے ہمارے ساتھ ویڈیو پر اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے ساتھی شیئر کر دیجئے اور جو ہمارا ٹیلیگرام پر چینل ہے ایکزام گروہ جی ٹیم اس کو بھی جوائن کر لیجئے تھانکیو ویری مچ جہن جہ بھارت